اسلام علیکم جی بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کچھ ٹیکنیکل جو وہ چیزیں تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے پورے ٹائم کے اوپر اس کا آغاز نہیں کر سکیں اور میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا بلخصوص پاکستان پیپس پارٹی سوشل میڈیا پنجاب کے جو دوست ہیں ہمارے اور بلخصوص جو اس کو آرگنائز کر رہے ہیں عثمان عوان صاحب ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے آپ سب دوستوں کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا اور اپنے نظریات اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک جو سوشل میڈیا ہے ایک بیسٹ سورس آف ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی اس کو ہمیں یوٹلائز کرنا چاہیے اور اسی لیے یہ جو ہم ایک سیریز آف سیشن جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں تو اس سارے حوالے سے میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا اس میں ساتھ دیں اور آپ اپنی سجیشنز دیں اور کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ ہمیں ٹاپکس جو ہیں وہ سجیسٹ کریں کہ ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے ہم جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر ان ساری ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کو لے کر جا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی سجیشنز کی ضرورت ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ اس سارے سیناریو میں جو پوسٹ کرونا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب دوستوں کو عید چونکہ اس کا عید کا آغاز ہونے والا ہے تو میں آپ سب دوستوں کو پیشگید مبارک بھی کہتا ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اتنا زیادہ وسیع ٹاپک ہے کہ میرے خیال میں کہ اس کو کسی ایک سیشن یا کسی ایک گفتگو کے اندر اس سارے ٹاپک جو ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو تفصیل کے ساتھ وہ گفتگو رکھنا وہ شاید ممکن تو نہ ہو لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں اور اس سے ہم یہ کوشش کریں جاننے کی کہ بنیادی طور پر جو بھٹوئزم کی فلسفی تھی وہ کیا تھی اور ہم لوگ جو ہمارا جس طرح ہمارے جو نارے ہیں جو ہمارے بنیادی منشور کے اوپر درج ہیں سب سے پہلے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشم عوام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ناروں کو یہ صرف نارے نہیں ہیں بلکہ اس میں ہر ایک جو جملہ ہے اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی اور ایک پوری جو ہے وہ ہمیں ایک تاریخ نظر آتی ہے اس کی تو اس کو سمجھے بغیر ہم بھٹوئزم کی فلسفی کو شاید اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں اور سوشلزم جو ایک بطور ایک معاشی نظام اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں بے شمار ہم ریفرنسز دے سکتے ہیں بے شمار کتابیں ہیں بے شمار رائٹرز ہیں جنہوں نے سوشلزم کے اوپر ڈیبیٹ کی لیکن میں آج بنیادی طور پر جس چیز کو بنیاد بنا کر سوشلزم کے اوپر ڈیبیٹ یا ڈسکشن کروں گا وہ پاکستان پیپس پارٹی کا بنیادی منشور ہے اگر ہم پاکستان پیپس پارٹی کے بنیادی منشور کو تمام دوست صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹوئزم کا فلسفہ جو ہے وہ ہمیں خود بھی سمجھ آ جائے گا اور ہم آگے اس فلسفی کو لوگوں تک تنوے کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پروپاگنڈا بھی کیا جاتا رہا اور یہ ماضی میں بھی رہا سوشلزم کے خلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک پروپاگنڈا کیا جاتا رہا کہ یہ کوئی مذہب کے کوئی متصادم جو ہے وہ نظام ہے تو میں تمام دوستوں کو سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ سوشلزم خالصتاً ایک معاشی نظام ہے اور وہ جو اس وقت رائجل وقت سرمایہ درانہ نظام ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو خامیاں ہیں یا اس کی جو کتائیاں ہیں اس کے متبادل کے طور پر ایک معاشی نظام سوشلزم جو دنیا کے سامنے اُبر کر آیا تو اس کو ہمیں خالصتاً جو معاشی نظام ہے اسی کے کرائیٹیریے میں اس کو لینا چاہیے اور آج بھی میں جب بات کروں گا اپنی تو میں اس میں بیان کروں گا کہ کس طرح سوشلزم جو ہے وہ ایک معاشی نظام کے طور پر دنیا کے مختلف خطوں میں وہ رائج ہوا اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ سوشلزم کی ہمیں کیوں ضرورت ہے یا سرمایہ درانہ نظام آج کہاں پر کھڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی منیفیسٹو پاکستان پیپرس پارٹی کا ہے وہ ایک انتہائی شاندار ڈاکومنٹ ہے اس سارے سلسلے میں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں جو ڈیبیٹس تھیں کہ پاکستان یہاں تک کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے نام کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی اور اس میں منشور میں جو ہے وہ تین نام سجیسٹ کیے گئے کہ پارٹی کے آپ ان تین ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھ سکنے ہیں تو ان میں ایک نام تھا پیپلز پروگریسف پارٹی ایک نام تھا پیپلز پارٹی اور ایک نام تھا سوشلز پارٹی آف پاکستان یہاں تک کہ اگر ہم پارٹی کے جو کریکٹر کو سمجھنا چاہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدا سے ہی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور میں اس کے نام کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو یہاں تک ڈسکس کیا گیا کہ اس کا ایک نام ہم سوشلز پارٹی آف پاکستان بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے بنیاد میں اور اپنی آغاز میں سے ہی ایک پروگریسیو اور ترقی پسند پارٹی تھی اور اسی لیے اس کے منیفیسٹو میں آگے جب ہم ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا تھرڈ اور فورت چیپٹر ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور وہ تیسرے اور چوتھے چیپٹر کو اگر ہم سمجھ لیں اس کو پڑھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ان مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے اکثر وہ بھی آپ کو ان دو چیپٹر کے ذریعے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں اس ڈیبیٹ کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سکسٹیز کی پیریڈ کی بات کرتے ہیں ساٹھ کی دہائی کی بات کرتے ہیں تو ساٹھ کی دہائی میں جو ہمارے حالات تھے جو کنڈیشنز تھیں ابجیکٹیف کنڈیشنز تھیں جو معروضی حالات تھے وہ کیا آج کے معروضی حالات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا اس وقت جو مسائل درپیش تھے پاکستان کی عوام کو یا ساری دنیا کی عوام کو تو کیا آج بھی وہی مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں تو اس کے لیے اگر ہم پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کا تیسرا چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں اور اس میں اس چیپٹر کا عنوان تھا کہ ایک نئی پارٹی کی ضرورت کیوں ہیں تو اس میں جو معروضی حالات بیان کیے گئے کہ ایک نئی پارٹی کی ضرورت کیوں ہیں تو اگر آپ وہ معروضی حالات دیکھیں تو میں پھر آپ دوستوں سے ہم اس بات پر تجزیہ کریں گے میں گفتگو جب آگے لے کر جاؤں گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا آج کے معروضی حالات جو ہیں وہ ہم سے پھر تقاضہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی اسی جو بنیادی ترقی پسند منشور تھا پیپلز پارٹی کا اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی ڈیویٹ اس کو بھی ہمیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اس حوالے سے اس چیکٹر کے اندر اس جو سکسٹی کا پیریٹ تھا سارا سارٹ کی دہائی تھی اس کا سارا ایک نقشہ کھینچا گیا اور پاکستان بننے کے تقریباً بیس سالوں کے بعد تک بھی اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً ون ٹوئنٹی ملین تھی جو بنیادی مسائل تھے وہ اس وقت تک یا ان کی جو بنیادی ضروریات تھی وہ پاکستان بننے کے بیس سالوں کے بعد بھی ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی تھی اور پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک معاشی زبو حالی کا شکار تھا وہ ایک سماجی زبو حالی کا شکار تھا اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لائن آرڈر کی سیچویشن تھی وہ بہت زیادہ آتر تھی وہاں پر جو ان پچھلے بیس سالوں کے اندر جو پاکستان کی بیوروکریسی کا کردار تھا کہ جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا ایک ادارے کے طور پر انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا بلکہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر انہوں نے اپنی سیاسی مداخلت کے ذریعے بیوروکریسی نے پاکستان کے ان بیس سالوں میں جو ہے وہ نہ صرف اقتدار پر قابض رہے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ معاشی کنٹرول بھی حاصل کرنے کی کوشش کی کرپشن اور نیپوٹیزم جو تھا وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر بڑھ چکا تھا اور سب سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو جو معاشی ضموحالی تھی وہ بہت زیادہ تھی اب ایک اس دور کے والے سے ایک ڈیبیڈ یہ بھی کی جاتی ہے کہ جی ایوب خان کے پیریٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو فگرز بتا رہے ہیں معاشی فگرز ہیں یا ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی ترقی کر رہے تھے یا وہ بہت زیادہ روج پر تھے تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز اس وقت جو بتایا جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے اور وہ روچ پر تھے تو سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت کے جو عام لوگ تھے یا جو ورکنگ کلاس تھی جو مزدور تھے جو کسان تھے جو عام طالب علم نوجوان تھے کیا ان اس ورکنگ کلاس تک وہ جو ترقی کے جو آپ کو انڈیکیٹرز بتایا جا رہے تھے کیا ان کے اثرات اس عام طبقے کے اوپر پڑ رہے تھے یا نہیں پڑ رہے تھے یا پھر اس ترقی کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے وہ بائیس خاندانوں کو یا ایک رولنگ جو الیٹ تھی اس کو ہو رہا تھا تو اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمیں سٹوڈنٹس کے اندر ایک بے چینی نظر آتی ہے ہمیں ورکنگ کلاس جو مزدور ہیں جو فیکٹریوں کے انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدور تھے ان کی تحریکیں نظر آتی ہیں ہمیں کسانوں کی اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ بہت ساری تحریکیں اس دور میں نظر آتی ہیں جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والا وہ نوے سے پچانوے فیصد طبقہ جو ذرائع پیداوار پر کام تو کر رہا تھا لیکن وہ جو چیزیں پیدا کر رہا تھا وہ انہی سے خود مستفید نہیں ہو رہا تھا اور ان طبقے کو حاصل ہو رہی تھی تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا ماحول بن چکا تھا ایک ایسا انوائرمنٹ بن چکا تھا جس میں سرمایہ درانہ نظام اور اس کا استحصال جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پر اُبھار رہا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے جدوجہد کرنے اور ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس نظام کو اکھاڑ تھنکیں اور پھر اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے میں اس اس ڈیبیٹ میں زیادہ تفصیلیں نہیں جاؤں گا کہ پاکستان میں اور بھی دوسری سیاسی جماعتیں تھی اور ترقی پسند سیاسی جماعتیں بھی تھی لیکن وہ ترقی پسند سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ان تحریکوں کی قیادت کیوں نہیں کر سکی ہیں لیکن میں ان کے کام کو اپریشیٹ کروں گا ان ترقی پسند جو دوسری ہماری سیاسی پارٹیاں تھی اس وقت انہوں نے بھی مزدوروں کسانوں اور نوجوانوں کے شعور میں اضافے کے لیے ایک بڑا کام کیا تھا اور ان کی اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سرمایہ درانہ نظام کو ایکسپوز کرنے کی ایک بڑی جدو جہت تھی اور ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ وہ جو سرمایہ درانہ نظام تھا وہ تو اس وقت سب کے سامنے ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ اس نظام کو کیسے گرانا ہے اور اس کے متبادل نظام کیا ہوگا تو جب ہم متبادل نظام کی بات کرتے ہیں تو متبادل نظام میں ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کا چوتھا چپٹر ہے وہ اس بات کے اوپر بحث کرتا ہے کہ سوشلزم جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور سوشلزم بطور ایک متبادل نظام کیسے سامنے آ سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ برابری جو ہے وہ کسی بھی نظام کے اندر برابری ہونی چاہیے انسانوں میں اور برابری کی بنیاد پر ہی آپ ایک انسانی فلاحی معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ ایک ضروری ایک فیکٹر ہے کہ قانون کی نظر میں سب انسانوں کو کسی بھی معاشرے میں برابر ہونا چاہیے لیکن جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم قانون کی طور پر بھی سارے اس معاشرے میں برابری پیدا اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے یا ہم سماجی طور پر بھی برابری اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے تھے جب تک ہم معاشی طور پر تمام انسانوں کو جو ہے وہ برابر کر سکیں یا تمام انسانوں میں جو کو معاشی طور پر ہم ایک جو ہے وہ حقوق دے سکیں تو جب تک ہم معاشی طور پر ان کو حقوق تمام انسانوں کو ایک جیسے نہیں دے سکتے تھے تب تک یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ان کو قانونی طور پر جو ہے وہ برابری دیں اور ہم ان کو سماجی طور پر کوئی برابری دے سکیں تو اسی لیے جو سوشلزم تھا وہ بنیادی بات یہ کرتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ معاشی طور پر تمام انسانوں کو برابر کرنا ایک ایسا نظام دینا ہے کہ جس میں تمام انسان جو ہیں وہ معاشی طور پر آزاد ہوں اور معاشی طور پر ان میں کوئی جو ہے وہ ڈیفنس نہ ہو اور وہ صرف اور صرف ایک ایک ذریعے سے ممکن تھا کہ آپ معاشی برابری اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ جو طبقاتی بیریئر ہے اس کو نہیں توڑ لیتے ہیں جب تک آپ کلاس اور کلاس کے جبر کو نہیں توڑ لیتے ہیں اس وقت تک آپ معاشی برابری حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک دو طبقے موجود ہیں ایک حکمران طبقہ اور ایک محکوم طبقہ اور مظلوم طبقہ موجود ہے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ معاشی برابری جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کو لاغو کر سکیں لہذا سوشلزم یہ ڈیمانڈ کر رہا کرتا ہے کہ آپ جو ایک ایسا سسٹم جو کلاس لیس سسٹم ہے اس کلاس لیس سسٹم کو جنم دیں اور وہ کلاس لیس سسٹم جو ہے وہ سوشلزم میں کیسے ممکن ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر سوشلزم جو جب آپ وہ کہتا ہے کہ ہم کلاس کلاسس کو توڑ کر ایک کلاس لیس سسٹم کی بات کرتے ہیں اور معاشی طور پر برابری کی بات کرتے ہیں اور اس معاشی برابری کی بنیاد پر سیاسی سماجی ثقافتی اور ہر طرح کی برابری کی بات کرتے ہیں تو سوشلزم اس میں بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ آپ جو جو بھی آپ کی پیداوار ہو رہی ہے کسی بھی سماج کے اندر جو بھی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں جو بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس مقصد کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ وہ تمام تر چیزیں جو اس حکمران جو وہ طبقہ ایک مقصود کلاس اس کو پروڈیوس کر رہی ہے کیونکہ اس کلاس کا اس ساری کی ساری انڈسٹری پر اس ذرائع پیداوار کے اوپر کنٹرول ہے تو چونکہ وہ اس کو پیدا کر رہی ہے تو اس کلاس کے اس پیداوار کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس طبقے کا ان چیزوں کو فروخت کر کے ان کو بیچ کر کتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ بنیادی طور پر سرمایہ درانہ نظام کا خاص ہے اور سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جتنی چاہیں دولت اکٹھی کر لیں اور وہ چاہے جتنا چاہے سرمایہ اکٹھا کر لیں اور خواہ اس کے لیے ان کو معاشرے کے ایک بڑی تعداد اور کا استحصال ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو اس بنیاد کے اوپر وہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد کے اوپر ایک مقصود طبقہ جو ہے وہ ذرائع پیداوار کے اوپر قابض ہو کر وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور اپنے منافعوں میں اضافہ کرتے ہیں دوسری طرف سوشلیزم جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے جو بنیادی طور پر ہمارے بیسک مینی فیسٹو میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے کلاسلس سسٹم کیسے اٹین کرنا ہے کہ وہ ذرائع پیداوار جو ایک مقصود طبقے کے کنٹرول میں ہیں ان کو پورے سوسائٹی کے اجتماعی کنٹرول میں دے دیا جائے یعنی کہ پہلے اس کو ریاست جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے اور وہ ریاست کو جو چلانے چلایا جائے وہ سماجی ایک جمہوریت کے ذریعے اس کو چلایا جائے اور اس میں تمام جو محکوم اور مظلوم سوسائٹی کے طبقات ہیں ان کو بھی اس پیداواری عمل کے اندر شامل کیا جائے اور اس میں شامل کر کے ان کو جو پیداوار کی جائے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کی جائے کہ جو سماج کے اندر ترقی کی ضرورت ہے وہ ترقی کی طرف سماج کو آگے لے کر جائے جائے اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے تو یہ ایک فرق تھا سرمایہ داری نظام اور سوشلزم کے اندر جو بڑا بنیادی فرق ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ وہ فرق ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ایک کلاس لیس سسٹم جو ہے اس کو آپ بلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ طبقات جو ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر بنتے ہیں کہ جب ذرائع پیداوار کا کنٹرول ایک مقصود طبقے کے پاس ہوگا تو اس میں الٹی میٹلی جو ہے وہ سماج کے اندر ایک طبقاتی تفریق بھی بڑے گی اور اس میں ایک پرسنٹ طبقہ جو سماج کا ہے وہ ان سارے ذرائع پیداوار کے جو حاصلات ہیں وہ اپنے منافعوں کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور جو سماج کی اکثریت ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتی چلی جائے گی اور اسی لیے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چوتھے چیپٹر کا کہ سوشلزم کیوں ضروری ہے اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے جو پہلی لائن ہے اس کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ایک سنگل لائن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا مقصد بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی معاشرے کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے سوشلزم میں اور سوشلس سوسائٹی کے اندر یہ اس کا پہلا جملہ ہے جو اس چیپٹر کے آغاز میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس میں بعد میں آ کر وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سوشلزم کو ہم نے ٹین کرنا اور کلاس کو ہم نے کس طرح بریک کرتے ہوئے ان ساری اس معاشرے کی طرف آہستہ سوشلس معاشرے کی طرف آہستہ بڑھنا ہے جس میں آپ ایکول رائٹس دے سکیں لوگوں کو اب اس میں ایک اور ایک ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے جو ضروری بھی ہے اس ایک حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈر ڈیولپٹ کنٹری تھا اس وقت اور آج بھی اندر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپٹ کنٹری ہے یعنی اس سے نظر ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ سرمایہ درانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں میں جو ہمارا یہ سارے کا سارا نظام ہے اس میں نہ تو پاکستانی معاشرہ اجتماعی طور پر آگے جا سکا نہ ہی ہم جو ہے وہ اس سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو معاشی طور پر ان کے حقوق دے سکے نہ ان کو سماجی طور پر ان کے حقوق مل سکے نہ ان کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ان کے حقوق مل سکے بلکہ آج بھی ہمارا معاشرہ وہ کئی دہائیوں پیچھے جو سکسٹیز اور جو اس سے پہلے کی دہائیاں تھیں اسی کے اندر ہمارا معاشرہ آج بھی کھڑا ہے اور انڈر ڈیویلپ کنٹری کے اندر جو اس بیسک منیفیسٹو میں لکھا ہے کہ انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہوتے کی ہیں مطلب انڈر ڈیویلپ کنٹریز کی نشانیاں کیا کیا ہیں تو وہ اس منیفیسٹو میں بھی بیان کیا گیا کہ انڈر ڈیویلپ جو ترقی پذیر ملک ہے اس کی جو آپ کی نیشنل انکم ہے وہ بہت زیادہ کام ہوتی ہے اس کا ذراعت کا جو آورال نظام ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے وہ انتہائی لو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو آورال سوسائٹی کی انفرسٹرکٹرل ڈیویلپنٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے بلخصوص جو دہی علاقے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے پھر وہاں پر بیکورڈ جو پرانے قدیم سماجی آپ کو سٹرکچرز نظر آتے ہیں ان ترقی پذیر ممالک کے اندر اسی طرح اللیٹریسی ہے لو ایجوکیشن ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آپ ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور اسی طرح بہت زیادہ جو ڈیپینڈنس ہے آپ کی جو آپ کا ایک انحصار ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے جو ممالک ہیں آپ کی معیشت ان کے اوپر انحصار کر رہی ہوتی ہے اب یہ وہ نکتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا اس بنیادی منیفیسٹوں میں کہ یہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہے اس اس کا اندازہ ان انڈیکیٹرز سے ہوتا ہے تو میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ ان سارے انڈیکیٹرز کے اوپر بات کریں تو ہم ہمیں بتائیں کہ کون سا ایسا شعبہ ان تمام شعبوں میں سے جس میں پاکستان نے کسی ایک شعبہ میں بھی ترقی کی ہو پچھلی چالیس سالوں کی پچاس سالوں کی گزرنے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارا ایگری کلچر کا نظام جو ہے وہ انسافیشنٹ ہے ہمیں جو ہے وہ خوراک باہر سے برامت کرنی پڑتی ہے درامت کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح ہماری انڈسٹری جو ماضی میں کسی شکل میں موجود تھی وہ انتہائی جو ہے وہ پہلے بھی کوئی بہت سازگار انڈسٹری نہیں تھی لیکن اب تو وہ بلکل اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے آج بھی انفرنسٹرکسٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ہماری شہروں میں اور بلخصوص رورل ایریاز میں تو بہت زیادہ اس کی تباہ کن صورتحالہ میں نظر آتی ہے اسی طرح ہماری جو لوگوں کی پر کیپٹل انکم ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے انفلیشن جو ہے مہنگائی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے تو کوئی ایک شعبہ بھی اس سسٹم کے اندر بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام شعبوں کے اندر مسلسل گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ پھر وہی ہے کہ جب کسی بھی سماج کے اندر یا کسی بھی سسٹم میں ایک مخصوص طبقہ یا ایک مخصوص کلاس جو ہے وہ حکمرانی کرے گی اور ذرائع پیداوار کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا تو پھر آپ جتنا مرضی سفر کر لیں اس وہ جو اس سماج سے جو حاصلات ہو رہی ہوں گی یا جو پرڈکشن ہوگی اس کا فائدہ بھی صرف اس مخصوص کلاس کو ہوگا اور عوام کی وسیع تر جو طبقات ہیں وہ آہستہ آہستہ مزید غربت اور جو ہے وہ پسماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے تو اگر ہم سکسٹیز کے پیریڈ کو دیکھیں اور آج کے پیریڈ کو بھی دیکھیں اور ایون میں بہت زیادہ جنرلائز اس لیے بات نہیں سکتے ہیں اس حوالے سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے اس کو سٹرک رکھیں کیونکہ وہ گفتگو بہت زیادہ پھیل جائے گی اسی طرح جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں اور اس وقت بھی پاکستان میں یہ تھا کہ جو سیول لیبرٹیز تھیں وہ انسانوں کو حاصل نہیں تھی جو فریڈم آف ایکسپریشن تھی وہ لوگوں کو حاصل نہیں تھی فریڈم آف پریس لوگوں کو حاصل نہیں تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا آج یہ سیول لیبرٹیز یا آج کیا انسانوں کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے کیا آج ہمارا میڈیا آزاد ہے اور کیا آج ہمیں وہ آزادیاں حاصل ہو گئی ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئی تھی تو میں یہ ساری گفتگو کو ریلیٹ بھی اس لیے کر رہا ہوں آج کے معروض کے ساتھ کیونکہ یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ جی بھٹوئزم جو سوشلزم کی بات کی جاتی تھی وہ اس مخصوص معروض میں تو کیا آج کے معروض کے اندر وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے اس حوالے سے کہ سوسائٹی اس کیپٹلس سسٹم کے اندر آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ استحصال کا شکار ہیں سوسائٹی کی وسیط طبقات اور پھر ایک سوچے سمجھے پلان کے ذریعے جو کیا گیا اس ملک کے اندر کہ اس وقت جو ہمارے پسماندہ طبقات تھے جو آپ کے مزدور تھے جو کسان ہیں یا ہمارے جو آہ جو ورکنگ کلاس کے نوجوان تھے جو طالب علم تھے جو سٹوڈنٹس تھے اس وقت وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے اور انہوں ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز ہوا کرتے تھے مثلا ٹریڈ یونین جو تھا وہ ورکنگ کلاس کے حوالے سے اگر دیکھا جا تو ایک بڑا مضبوط پلیٹ فارم تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رائٹس کی جدو جہد کیا کرتے تھے اسی طرح سٹوڈنٹ یونینز تھیں اسی طرح ہمیں کسانوں کی مختلف انجمنے نظر آتی ہیں کہ جو ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے اپنے جو رائٹس ہیں ان کی جدو جہد یا اپنے خوک کی جدو جہد کیا کرتے تھے تو شعوری طور پر اس رولنگ کلاس نے اس حکمران طبقے نے شعوری طور پر ہمارے معاشرے سے ٹریڈ یونینز کو ختم کیا ڈیلی ویجیز کی بنیاد پر اور جو ہمارا جو ٹھیکے داری نظام تھا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ یونینز اور ان کے رائٹس ختم کیے اور آج پاکستان میں ٹریڈ یونینز جو ہے وہ انتہائی زبو حالی کا شکار ہے سٹوڈنٹ یونینز کے اوپر زیاؤلحق کے دور میں بین لگایا گیا تاکہ ایک متبادل جو نوجوان قیادت پاکستان کے سیاسی افق پر ابر کر سامنے آتی تھی طلبہ سیاست کے ذریعے اس کے سامنے ایک بہت بڑا بیریر رکھ دیا جائے اور اسی طرح کسانوں کو جو ہے وہ غیر منظم کیا گیا اور یہ شعوری ایفٹ کی گئی اس رولنگ کلاس کی طرف سے اور پھر ہمارے کچھ ریاستی خلقوں کی خلقوں کی طرف سے بھی تاکہ سوسائٹی کے اندر کسی قسم کی جو مضامت ہے اس مخصوص طبقے اس طبقے کی طرف سے جو طبقہ استحصال کا شکار ہو رہا ہے اس کی طرف سے وہ مضامت نہ اٹھے اس نظام کے خلاف جو صدیوں سے ان کا استحصال کرتا چلا رہا ہے بلکہ وہ لوگ اسی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بین لگائے گئے ہیں جو ہماری پریس جو ہے جو ہمارا آج کا میڈیا ہے اس کو بڑا کنٹرولڈ میڈیا جو ہے وہ بنایا گیا اور پھر ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ ہم جو آج دنیا کے دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار اس وقت کر رہے تھے پاکستانی معیشت جو اس وقت بھی کمزور معیشت تھی اور ہم کبھی امریکہ اور کبھی چین کی طرف دیکھتے تھے تو سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم ہماری جو معیشت ہے وہ اس عالمی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے غلبے سے آزاد ہو چکی یا کیا آج بھی ہم بطور جو ہے وہ ایک ریاست کے ہم ہمارے ملک میں جو پالیسیز نافذ کی جاری ہیں کیا آج بھی وہ پالیسیز نہیں ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ وہیں سے ان کے نمائندے آج بھی ہمارے اوپر حکمران بن کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی ہم ان کی غلامی نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا میں جو کلونیل ورلڈ تھا اور اس میں اگر آپ دیکھیں جب کلونیس تھی اور براہ راست جو بڑی طاقتیں تھی وہ دنیا کے دوسری ملکوں میں جا کر قبضہ کرتی تھی تو اس وقت تو ہمیں پھر بھی ان ملکوں کے خلاف کوئی نہ کوئی مضاحمت نظر آتی تھی اور ہمیں ایک ریزسٹنس کی بے شمار اس دور کی مومنٹس نظر آتی تھی جس میں ہمیں بغت سنگھ کی مومنٹ نظر آتی ہے اور دنیا کے مختلف خطوں میں اگر آپ لیٹن امریکہ میں بات کریں تو چی گویرہ کی مومنٹ تھی اور اس طرح دوسری بولی ویرین مومنٹس تھی تو وہ ہمیں ریزسٹنس نظر آتی تھی براہ راست جب سامراج نے قبضہ کیا ہوتا تھا تو اس وقت ان کے خلاف مضاحمت تو ہوتی تھی لیکن آج جس طریقے سے جس پوسٹ کلونیل ورلڈ کے اندر اس سامراج نے یا ان بڑی طاقتوں نے ہمارے ملکوں کی معیشت کو جس طرح قابض کیا ہوا ہے آج انہوں نے اتنا ٹیکنیکلی اس کو جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کیا کہ آج ان کے خلاف بھی ہماری کوئی نہ کوئی کوئی مضاحمت جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ مضاحمت نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو آہستہ آہستہ ہم نے معاشرے کو آہستہ آہستہ غیر سیاسی بنایا ہم نے شوری طور پر سیاست کو ایک انتہائی غلط لفظ بنا کر پیش کیا اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہو چکا ہے اور اس غیر سیاسی معاشرے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو معاشی تسلط ہے اس حکمران طبقے کا وہ بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ تسلط بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ عالمی طاقتوں کا بھی ہے اور اس میں یہاں پر ہمارے جو مقامی حکمران ہیں ان کا بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اسی ایک نیکسس ہے ان کا جس کے ذریعے وہ یہاں کے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو ورکنگ کلاس ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے پھر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے یہاں پر کہ جی بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی تھی تو بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن تھی اس کے کیا سرات ہوئے اور یہاں پر بڑے بڑے انڈسٹریلس جو ہیں جو بڑے بڑے تاجر اور سنتکار ہیں وہ روتے ہیں وہ پیٹتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری سنتیں اس وقت نیشنلائز کر لی گئی اور ہمیں بڑا نقصان ہوا تو میں عرض کرتا چلوں کہ بھٹو صاحب کا اقتدار آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے بینکنگ کے ادارے تھے آئرین انڈ سٹیل تھا آپ کی انرجی کے آئل انڈ گیس جو تھا اس کے آپ کے بے شمار ادارے تھے جن کو نیشنلائز کیا گیا کیمیکل انڈسٹریز تھیں شیپنگ تھا آم آمز کے آپ کے جو تھے ادارے تھے پھر انڈسٹری کو جو ہے وہ ایکویپمنٹس ہی آپ کو مشینز چاہیئے تھے ان کے ادارے تھے مطلب آلموسٹ آپ کی جو ٹرانسپورٹ تھی آپ کا پی آئیے آپ کا ریلوے اور ایون پبلک ٹرانسپورٹ جو تھی یہ ساری نیشنلائز کریں اب اس کو نیشنلائز کرنے کا مقصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پرائیوٹ سیکٹر اگر یہ ساری چیزوں پرائیوٹ سیکٹر کے کنٹرول میں ہوں گی تو وہ اس کو اپنے منافعے کے لیے استعمال کرے گا اور اگر یہ آپ ریاست کے کنٹرول میں ہوں گی تو ریاست اس کو عوام کے فائدے اور عوام کے جو ہے وہ عوام کے جو سہولت دینے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کی جائیں گی تو یہ وہ مقصد تھا جو بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن اور سوشلیزم میں جو نیشنلائزیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ ریاست کنٹرول ریاست اپنے کنٹرول میں ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے تو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو ان تمام جو شعبیں ہیں ان سے تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس وقت بھٹو صاحب کے دور کی جو بڑی انڈسٹری تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں پاکستان میں موجود ہیں اگر سٹیل میلز کی آپ بات کرتے ہیں آپ ہیوی میکینیکل کامپلیکس کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کی بات کرتے ہیں یا بے شمار دوسرے ادارے ہیں وہ جو اس وقت نیشنلائز کیے گئے تھے وہ آج بھی پاکستان میں ایک منافع بقش کردار پاکستانی ریاست کے لیے ادا کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک ڈیبیٹ اور کی جاتی ہے کہ جی وہ ان اداروں کی حالت بہت جو ہے وہ خراب ہے تو میں ذاتی طور پر اس کے اوپر ڈیبیٹ بات کرنا چاہوں گا کہ بنیادی وجہ ان اداروں کی آج جو زبو حالی کی وجہ ہے وہ یہ نہیں تھی کہ ان کو نیشنلائز کیا گیا یا ریاست نے اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے کر عوام کی فلا کے لیے چلایا بلکہ اس کی ان کی زبو حالی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان ریاستی اداروں میں بھی ایک بیوروکریسی کا کنٹرول بن گیا وہ بیوروکریسی نے ایک جنم لیا اور وہ ان اداروں کو اس بیوروکریسی کے ذریعے چلانا چلانا شروع کر دیا گیا اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا شہید ظلفکار علی بھٹو نے اپنی کتاب جو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ شہید ظلفکار علی بھٹو کی ایک کتاب جو انہوں نے آخر میں جیل میں لکھی ایف آئیم اسیسینیٹیڈ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں کیونکہ بھٹو صاحب نے اس کتاب میں کچھ ایسے اطراف کیے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس مقصود حالت میں بھٹو صاحب جو ہے وہ کیسے چلے گئے اور وہ جو حاصلات لوگوں کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کافی بڑے پیمانے پہ تو جو ہے وہ حاصلات حاصل کی گئی لیکن ان کو منتقی انجام تک کیوں نہیں پنچایا جا سکا تو وہ کتاب بڑی ضروری ہے جس میں بھٹو صاحب نے لکھا تھا کہ جب آپ سوشلزم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اداروں کو نیشنل آئیز کر لیں بنیادی منشور کے اندر موجود ہے اسی چپٹر کے اندر چوتھے جس میں لکھا گیا کہ سوشلزم کیوں ضروری ہے اس میں یہ لکھا گیا جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اداروں کو نیشنل آئیز کریں گے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان اداروں کو اس طرح نہیں چلائیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ سٹیٹ کیپٹلزم کی طرف بڑھ جائیں یعنی یہ بھی کیپٹلزم کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس میں اداروں کا کنٹرول تو ریاست کے پاس ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو چلانے اور اس کے حاصلات جو ہیں اس کو ایک بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس کو ریاستی بیوروکریسی کے ذریعے چلایا تو جاتا ہے لیکن عوام کی جو بڑی لیئرز ہیں سوسائٹی کی ان کا اس میں کوئی شمولیت نہیں ہوتی ہے تو بنیادی مینی فیسٹوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو اس طرح نہیں چلائیں گے کہ یہ سٹیٹ کیپٹلزم کی طرف بڑھیں چیزیں بلکہ ہم جو ہماری ورکنگ کلاس ہوگی اس کو ان تمام اداروں کو چلانے کے لیے ان کی شراکتداری کو یقینی بنائیں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ کسی بھی پرائیوٹ جو ایون پرائیوٹ سیکٹر اس وقت تھا اس میں بھی مزدوروں کے شیئرز جو ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے تو یہ وہ بنیادی چیز تھی کہ جس کے اوپر اس طرح سے عمل درامت نہیں ہو سکا جس کا ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنے اس کتاب میں اعتراف کیا اور ان کے بقیدہ الفاظ تھے کہ میں آج اس حالت میں اس لیے ہوں کہ میں نے دو ناقابلے مسالیت طبقات کے درمیان مسالیت کرانے کی کوشش کی جبکہ میری یہ قید اور یہ جو فوجی ڈکریٹرشپ ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ جو طبقاتی جنگ ہے وہ ناقابلے مسالیت ہوتی ہے اور اس جنگ میں ایک طبقے کی جیت دوسرے کی موت ہوتی ہے تو یہ وہ بنیادی بات تھی کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جسے ہمیں انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اہد حاضر میں ہم ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس بنیادی فلسفے اور منشور کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے تو یہ بھٹو صاحب کی وہ بات تھی اب ہوا یہ کہ ان اداروں کو نیشنلائز تو کیا گیا لیکن سوشلزم کو مکمل ایک جو ایک ایک معاشی متبادل پروگرام تھا وہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا گیا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا اعتراف کیا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب نے خود اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو وہ ادارے ہیں ان کے اندر کچھ پرابلمز اور کچھ ویکنسز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بنی اور وہ پھر آج میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی بھی کہ آپ جو ہے وہ وہ ادارے آج کس طرح سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں کمپیرٹیو لی اور اور کیسے مطلب جو ہے وہ آج پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں مجود ہیں یہ ہم کسی دن الگ بحث کریں گے جو یہ بحث کی جاتی ہے کہ جی ان کے مزدوروں جو گوسٹ ان کے اندر جو آپ نے جاب جابز دیمی ہے اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ایسا بالکل نہیں ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں اور اب سوشلزم جو بھٹوزم کا فلسفہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ادارے ان کو نیشنلائز کرنا اور ان کو جمہوری کنٹرول کے ذریعے چلانا ہے آپ نے مزدوروں کی آپ نے ان کو جو ورکنگ کلاس کی اور جو پسماندہ طبقات ہیں ان کی شراکتداری کے ساتھ اس نظام کو چلانا ہے تاکہ جو پیداوار ہیں وہ اس کو عوام کی اکثریت اور عوام کی فلا کے لیے استعمال کیا جا سکیں یہاں پر ایک بات میں اب ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سوال ہے ہوتا ہے کہ ہم نے سوشلزم کی طرف جانا کیسے ہے کیا ہم کچھ ایولوشنری پروسس کے ذریعے سوشلزم کی طرف بڑھ سکتے ہیں کیا ہم جو ہے وہ یا کوئی اور طریقہ کار ہیں ہمیں جن کے ذریعے ہم نے سوشلزم یا ایک سوشلسٹ جو ہے وہ اس کو سسٹم کو حاصل کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں تو پوری انسانی تاریخ میں ہمیں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں حکمران طبقے نے ولنٹیرلی اپنی وہ تمام تر مرات اور اپنے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ نچلے محکوم اور مظلوم طبقات کو دے دی ہیں یہ انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے تو یہ تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی آپ نے جو اختیارات ہیں اس محکوم اور مظلوم طبقے نے وہ حاصل کی ہیں وہ ایک انقلاب کے ذریعے ایک ریولوشن کے ذریعے حاصل کی ہیں چاہے وہ فرنچ ریولوشن تھا چاہے وہ آپ کا برطانیہ کا اولیور کرومزویل کا ریولوشن تھا یا آپ کے جو سوویٹ یونین کا انقلاب تھا یا چین کا انقلاب تھا یا دنیا کے جترے بھی انقلابات ہوئے ہیں اس میں محکوم اور مظلوم طبقات نے اپنی سیاسی جد و جہد کے ذریعے ایک انقلاب برپا کر کے ایک نئے نظام کو جنم دیا تو یہ تاریخ بتا رہی ہے ہمیں لہٰذا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سوشلزم کی طرف بڑھنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم ہی جو ہے وہ انسانوں کے ان تمام بنیادی مسائل کا حل بھی پیش کر رہا ہے اور وہی وہ واحد متبادل نظام ہو سکتا ہے اس فرمایہ داری نظام کا کہ جس کے ذریعے اس استمائی طور پر جو ہے انسانی معاشرے کو آگے کی طرف لے کر جایا جا سکے تو پھر ہمیں ضروری ہے اس بات کی کہ ہم منظم کریں دوبارہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ٹریڈ یونینز کو منظم کیا جائے پاکستان میں جو مزدوروں کی جو ہماری جدوجہد کے پلیٹ فارمز سے ان کو مضبوط کیا جائے سٹوڈنٹ یونین کی جو ریسٹوریشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پہ نوجوانوں کو یہ موقع ملے کہ وہ آ کر اس میں سیاست کر سکے اور نظریتی بنیادوں کے اوپر سیاست کر سکیں کسانوں کی انجمنوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور آج تمام تر جو سماج کے مختلف شعبیں ہیں ان کو اورگنائز کر کے ان کی شعوری تربیت کے ذریعے ان کو اس بات کا احساس لائے جا سکتا ہے کہ سرمایہ درانہ سرمایہ درانہ جو نظام ہے وہ ان کے استحصال کی وجہ بھی ہے اور اس کا واحد اور متبادل جو حل ہے وہ سوشلزم ہی ہے اور سوشلزم کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جناب سوشلزم جو ہے وہ ایک دور تھا کہ جب آپ کی اس معاشرے میں پیداوار اتنی نہیں تھی تو اس وقت شاید پریکٹیکلی سوشلزم جو ہے وہ پوسیبل نہیں تھا آج دنیا کی عبادی سات عرب کی عبادی ہے لیکن آپ کی جو موڈز آف پرڈکشن ہیں ذرائع پیداوار وہ اتنے زیادہ مضبوط اور اتنے زیادہ سائنٹفیک اور اڈوانس ہو چکے ہیں کہ دنیا کی اگر پچاس عرب عبادی بھی ہو تو وہ عوام کی اکثریت کو اس پچاس عرب عبادی کو نہ صرف ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بلکہ ان کو تمام تر جو سہولتیں ہیں انسانوں کی وہ پروائیڈ کی جا سکتی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس کو بھی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بنیادی منشور کے اوپر آ کر اور ایک بار پھر اپنی اسی روایتی سیاست کے ذریعے ہی جس میں ہم ٹریڈ یونینز کو منظم کریں سٹوڈنٹ یونینز کو آرگنائز کریں کسانوں میں جائیں اور جہاں جہاں پر ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے ہم وہاں پر جا کر اس شعبے کے لوگوں کو ہم ان کو منظم کریں اور ہم انہیں بتائیں کہ ایک متبادل پروگرام جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا بنیادی منشور ہے اس کے اندر موجود ہے جو کسی دوسری سیاسی جماعت کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا تو وہی واحد حل ہے اور اسی طرح ہم ان کو آرگنائز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس معاشرے کو ایک متبادل نظام جو سوشلسٹ ریولوشن کے ذریعے ایک سوشلسٹ سسٹم جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے گرد لوگوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ایک اور کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے ہم لوگ ڈسکشنز کیا کرتے تھے مقالمہ ہوا کرتا تھا تو علمیہ یہ ہے اس وقت سوسائٹی کا کہ ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہم نے مقالمے کرنے چھوڑ دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج انتہائی ستہی نویت کی گفتگو ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی نظر آتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اوورال سوسائٹی کے اندر بھی وہ انتہائی ستہی گفتگو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے نظام کو سمجھنا ہے اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم پر جو تاریخی طور پر جو جبر کیے جا رہے ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو پھر ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں فلسفے کا مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں جو مختلف نظام رہے ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا آج جو نظام رائج ہے ہم پر سرمایہ درانہ نظام اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مطالعہ کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد کے اوپر کہ ہم نے کس طرح ایک متبادل جو ہے وہ نظام اس کو حاصل کرنا ہے اور ہمارے ان تمام مسائل کا حل کیا ہے اور انسانیت کو حقیقی معنوں میں جو انسانیت کی میراج ہے اس تک ہم نے کیسے لے کر جانا ہے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ یہاں پر کچھ سوالات ہیں جن کا میں جو ہے وہ جواب دینا کوشش کروں گا کہ میں اس کے مختصرا آپ کو جو ہے وہ جواب دے سکوں اور اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر تمام جو ہمارے دوست ہیں جو اس کو ارگنائز کر رہے ہیں جس میں عثمان عیوان صاحب ہیں حسن گلانی صاحب ہیں راحت نکوی صاحب ندیم انور مدسط شاکر ہیں فہد سلیم ہیں وسیم قادری ہیں عبد الرحمان بٹ ہیں مہین بٹ ہیں سادیہ اشرف ہیں نفیس مل ہیں عزیز اللہ اور تمام سوشل میڈیا پنجاب کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ان کے علاوہ بھی آپ سب دوستوں کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ اس کام کو جس طرح ارگنائز کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ضرور نتائج بھی نکلیں گے اور پاکستان پیپس پارٹی اپنا کھویا ہوا جو اس کی میراس ہے اس کو واپس حاصل کرے گی تو یہاں پر جو سوال ہے وہ آیا کہ جی سوشلیزم اسٹل ریلیونٹ ان پاکستان پالٹکس تو اس کے بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ سوشلیزم جو ہے وہ ہی واحد نظام ہے ایک متبادل نظام ہے سوشلیزم جو جس کے ذریعے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ماضی سے کے معروضی حالات کا اور آج کے معروضی حالات کا جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو آج بھی جو حالات ہیں کوئی مختلف نہیں ہیں آج بھی پاکستانی معاشرہ ایک ترقی پذیر اور انتہائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پسماندگی میں گرا ہوا معاشرہ ہے تو اس سارے معاشرے کے اندر آج بھی وہی مسائل درپیش ہیں جو آج سے پچاس سال قبل جب پاکستان پی پیس پارٹی بنائی گئی تھی اس وقت بھی وہی مسائل درپیش تھے تو اور اب تو پھر بالخصوص اگر دنیا عالمی سطح پر ہم بات کریں تو پچھلے تقریباً کوئی دو ہزار آٹھ سے آن ورڈ جو دنیا میں سرمایہ داری نظام کا ریسیشن آیا اس ریسیشن کے بعد سے پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ دوبارہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کے اپنے جو سرمایہ داری نظام کے اپنے بڑے بڑے اکانومسٹس ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں یہ کہنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ اس سارے جو ریسیشن ہے اس سے باہر نکلنے کا ان کے پاس کوئی حل موجود ہے تو اور بڑی بڑی دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ ان ڈیبیٹس کا آغاز ہو چکا وہ یہ دوبارہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں کہ کیا کال مارکس جو ایک بڑا شخص تھا وہ ٹھیک کہتا تھا یا کیا ہمیں اس کرائیسس سے نکلنے کے لیے دوبارہ مارکس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں جو آج ایک ڈیبیٹ میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ متبادل نظام جو ہے وہ سوشلزم کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں ہو سکتا یہاں پر ایک سوال ہے جی کہ کرونا وائرس کی اس جنگ میں جہاد کرنا کیا صرف پی ٹی آئی کے نصیب میں ہے کیا دوسری دو بڑی پارٹیاں صرف تماشا دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں اور جو لوگ الیکشن ہار گئے تھے وہ دوبارہ عوام کے موں نہیں لگے اس میں جو پہلی بات کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ دوست مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی نے جہاد کیا ہے کرونا وائرس کے دوران بلکہ انہوں نے تو عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وباق کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور پہلے دن سے ہمارے جو مجودہ حکمران ہیں یہ انتہائی کنفیوز ہیں اور ان کی کنفیوزن کا نتیجہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اب پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کرونا کیسے سامنے آ رہے ہیں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا جس نے افیکٹیولی سٹریٹیجی بنائی اور اگر وہ افیکٹیولی سٹریٹیجی نہ بناتے تو نہ وفاق اس کو فالو کرتا اور نہ باقی اس کو فالو کرتے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر اور آج یہ زمان زدہ عام ہے یہ بات کہ پاکستان پیپس پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے واحد اس ساری وبا سے نبرنے کے لیے افیکٹیولی اپنا کردار ادا کیا ہے تو جہاد کی جہاں تک بات ہے تو وہ یقینا پی ٹی آئی کرونا کے خلاف جہاد کا تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا لیکن آج کل ارتبال جو ڈراما ہے بنایا جا رہا ہے اس کے ذریعے نوجوانوں کو ایک یوٹوپین جہاد کی طرف دوبارہ مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یقینا پی ٹی آئی کا کارناہ مائی ہے یہ میں نے دے دیا ریلیمنٹ ہے کے نہیں وہ پہلے ہو گئی ہے نوار اس میں ایک دوست نے بات کی ہے کہ جی ہمیں دوبارہ تنظیم سازی اور وہ جو تھا بوٹوئزم ہمیں یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑت پیدا کریں تو اس کے اوپر میں پہلے بات رکھ چکا ہوں کہ ہمیں اس مخصوص طبقے کے ساتھ اپنی جڑت پیدا کرنی ہے اور ہمیں اپنی اس روایتی جو پولٹکس ہے اس کی طرف جانا ہے اس روایتی پولٹکس کے بغیر اس مخصوص طبقات کو آرگنائز کیے بغیر لیکن ان کو آرگنائز کرنے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں کو ان کے مسائل اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ہمیں ان کو ان کا حل بھی بتانا پڑتا ہے جس طرح زلفکار علی بھٹو صاحب نے انیس اوٹھا سٹھ جو سکسٹی نائن کی مومنٹ تھی اس مومنٹ کے اندر زلفکار علی بھٹو صاحب نے لوگوں کے نہ صرف مسائل کی وجہ بتائی تھی بلکہ ان کو ایک متبادل معاشی نظام کے ذریعے اس کا حل بھی بیان کیا تھا تو آج بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس متبادل جو لوگوں کو نہ صرف ان کے مسائل کی وجہ بیان کریں بلکہ اس کا متبادل جو ہے وہ حل بھی دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی ہے جو پاکستان پیپس پارٹی کے بنیادی مینی فیسٹوں میں لکھا ہے کہ کس طرح آپ نے سرمایہ درانہ نظام کو ریپلیس کر کے ایک سوشلس سسٹم کی طرف بڑھنا ہے اور ایک سوشلس سماج جو ہے اس کو حاصل کریں میرے وٹس اپ ہیں ون ٹو ٹری پور اچھا یہاں پر ایک کوئسٹن ہے جی کہ پیپس پارٹی سڑکوں اور چراہوں سے واپس ڈرائنگ روم میں منتقل کیا گیا مجودہ لیڈرشپ کی کیا مجبوری ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری لیڈرشپ زیادہ بہتر طریقے سے سوال جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ایک گیپ ضرور رہا محترمہ بی بی شہید کے بعد پاکستان پیپس پارٹی اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں قیادت کا خلاہ پیدا ہوا جس کو برنا بہت زیادہ مشکل تھا تو اس وقت کرائسز بھی تھے اور بڑے بڑے کرائسز تھے پاکستان میں تو اس کو پاکستان پیپس پارٹی کی اس وقت کی گورنمنٹ نے ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن یقیناً تنظیمی اور سیاسی طور پر ایک جو خلاہ تھا وہ اس طرح سے پورا نہیں ہو سکا جسے میں سمجھتا ہوں کہ اب جب سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ منظم کرنا شروع کیا ہے سیاسی طور پر تنظیمی طور پر چیزوں کو اور یقیناً اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آئیں گے لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم بڑے پیمانے کے اوپر اس اس مظلوم اور محکوم طبقے کی سیاست کو دوبارہ ریوائیو نہیں کریں گے یا اس طبقے کے ساتھ جا کے اپنی جڑت پیدا نہیں کریں گے جس طبقے نے جس کا استحصال بھی ہو رہا ہے اور جس نے اس نظام کے خلاف جو ہے وہ جو بغاوت کر کر کے ایک نیا نظام جو ہے اس کو لے کر آنا ہے اس وقت تک شاید ہم اپنے اس جو پاکستان پیپس پارٹی کا ایک گلوری فائیڈ پاسٹ تھا اس تک شاید ہم جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس سارے سناریو کے اندر جو ہے اس طبقے کے ساتھ اپنی جڑت پیدا کریں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے عرصے میں پاکستان میں جو بھی رائٹس کی مومنٹس اٹھی ہیں ان حقوق کی جدو جاہد اور ان تحریکوں کے لیے اگر آواز بلند کی ہے تو صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی جس طرح اگر ہم پی ٹی ایم کی مومنٹ کی بات کرتے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ جو کی پی کے پشتون نوجوانوں کی ایک تحریک تھی اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی تو اس وقت پاکستان کی سیاسی افق پر اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صرف ایک آواز تھی چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ان کے حقوق جو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور ان کے حقوق کے لیے بلند ہوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کوئی آواز نظر نہیں آتی اسی طرح جب سٹوڈنٹ مومنٹ اٹھی اور اور ان کو حراسہ بھی کیا گیا تو اس وقت بھی صرف چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی تو آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو معاشی استحصال ہو رہا ہے اس معاشی استحصال کے لیے کے لیے بھی اگر کوئی آواز بلند ہوگی تو وہ پاکستان پیپس پارٹی اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی ہوگی یقینا اور یہ ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں جہاں پر یا جو معاشی استحصال اس سامراجی نظام کے اندر ہماری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اور ہمارے جو مجودہ حکمران طبقہ ہے وہ جو معاشی استحصال جو اس ملک کی امام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی ہم سب کو مل کر ایک جو ہے وہ امامی بغاوت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اپنی جگہ پر ہمیں اپنی آواز کو نہ صرف بلند کرنا ہے بلکہ ہمیں ایک متبادل نظام کی جد و جہد بھی کرنی ہے یہ ہم سب کا فریض ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی اپنے اس بنیادی کردار کی طرف نہ صرف واپس آئے گی بلکہ بہت جلد ہم جو ہے وہ لوگوں کو نجات کی طرف لے کر جائیں گے اور یہاں پر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے اس کا بھی ہائیسٹ ایکسپریشن جو ہے وہ سوشلیزم ہی ہو سکتا ہے کہ جب جب تک معاشی طور پر برابری نہیں ہوگی اس وقت تک لوگوں کو جمہوری حقوق بھی برابری کی بنیاد پر نہیں مل سکتے ہیں تو جو حقیقی جمہوریت ہے وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تک جب آپ معاشی طور پر لوگوں کو برابری کی سطح پر لیں گے اور کوئی اس میں ہے بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا اور میں پھر اپنی ساری ٹیم کو پیپلز پارٹی پنجاب سوشل میڈیا کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو مباعثیں ہیں اس طرح کی گفتگو ہیں وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں آپ اپنی سجیشنز بھی دیں آپ ہمیں کریکٹ بھی کریں جہاں پر ہم غلط ہیں آپ ہمیں سجیشٹ کریں اور ہمیں بھی یقینا انشاءاللہ آپ کے اس طرح کے فیڈ بیک سے سیکھنے کا بہت بہت موقع ملے گا اور سوالات آپ جو ہیں وہ جو بھی ٹاپک ہو جو دوستوں کے ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس سوالات جواب بھی دیں آپ دوستوں کو آپ دوستوں کا بہت شکریہ اور اس روایت کو جو سٹڈی سرکل کی روایت پہلے تھی اب ہم جدید میڈیم کے اوپر اس کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں تو آپ دوستوں کا اس میں ہمیں تعاون درکار ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ